بسم اللہ الرحمن الرحیم درسِ کتابِ مقاسب المحرمہ درس نمبر چھے فَقَدْ ظَهَرَ مِنْ اَوَّلِ كَلَامِهِ وَآخِرِهِ أَنَّ الْمَانِعَا مِنَ الْبَيْعِ مُنْحَسِرٌ فِي حُرْمَةِ الْإِنطِفَاعِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ مَعْ عَدَمِهَا وَمِثْلُ مَا ذَكَرْنَا وَأَنِ الْغُنِيَةِ مِنَ الْإِسْتِدْلَالِ مِنَ الْإِسْتِدْلَالِ لِكَلَامُ الشَّيْخِ فِي الْخِلَافِ فِي بَابِ الْبَيْحِيسُ وَذَكَرَ النَّبَوِي اَدْدَالُ عَلَى اِذْنِ النَّبِيِّ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْءِ انْتَحَا وَأَن فَقْرِ الدِّينَ فِي شَرْلِ اِرْشَادِ وَالْفَازِ الْمِقْدَادِ فِي تَنْقِيهَا الْإِسْتِدْلَالُ عَلَى الْمَنِيَةِ النَّجِسُ بِأَنَّهُ مُحَرَّمُ الْإِنطِفَاعِ وَكُلَّ مَا كَانَ كَذَالِقْ لَا يَجُودُ بَيْءُ نَأَمْ ذُكْرَ فِي تَسْكِرَةِ شَرْطَ الْإِنطِفَاعِ وَحِلِّيَتَهُ بَعْدَ اِشْتِلَاطِ التَّحَارَةِ وَاسْتَدَلَّ لِلْتَّحَارَةِ بِمَا دَلَّا عَلَى وُجُوبِ الْإِجْتِنَابِ الْنِنِ النِّجَاسَاتِ وَحُرْمَةُ الْمَيْتَتِ وَلِنْ صَافُ اِمْكَانُ اِرْجَاعِهِ إِلَا مَا ذَكَرْنَا فَتَعْمَل وَيُؤَيِّدُهُ أَنْهُمْ اَتْبَقُوا عَلَى بَيْءِ الْعَبْدِ عَبْدِ الْكَافِرِ وَكَلْبِ السَّحِدِ وَعَلَّلَهُ فِي تَذْكِرَةِ بِحِلِّ الْإِنطِفَاعِ وَرَدَّ مَنْ مَنَعَانْ بَيْهِ لِنَجَاسَتِ بِأَنَّ نَجَاسَتَ غَيْرُ مَانِعَةٍ وَتَعْدَّ الْكَلْبِ الْحَائِتِ وَالْمَاشِيَ وَالزَّرْعِ لِأَنَّ الْمُقْتَزَى وَالنَّفْحُ مَجُودٌ فِيهَا وَمِمْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قُوَتِ جَوَازِ بَيْءِ جِلْدِ الْمَيْتَتِ لَوْلَ الْإِجْمَاعِ جَوَزْنَا الْإِنْتَفَابِهِ فِي الْإِسْتِقَاعِ يَذْهُرُ حُکْمَ يَذْهُرُ حُکْمُ جَوَازِ الْمُعَافِزَتِ الْلَبَنِ الْيَهُودِيَتِ مُرْضِعَتِ بِيْئِجَلَ تَمَامَ الْعَجْرِ عُجْرَتِ وَبَعَدِهَا فِي مُقَابِ الْلَبَن فَإِنَّ نَجَاسَتَهُ لَا تَمْنَعَنْ جَوَازِ الْمُعَارَضَتِ مُعَاوَضَتِ عَلَيْهِ فَرْعَانَ الْاوَلُ اچھا آج کا جو درس ہے وہ بہت مختصر اور بہت ہی آسان ہے کیونکہ آج شب جمعہ ہے تو ظاہر ہے وقت کم ہے ورنہ تو پڑھنا زیادہ چاہیے تھا آج تھوڑا سا پڑھیں گے آزہ صفحہ تقریبا ہماری گفتگو پانچویں درس میں یہاں رکی تھی مقاسب کے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تھی زیتِ نجس کی بیوشرا کی زیتون کا تیر کیوں لِسْتِ سباحِ تَحْتَ السَّمَا کیا روشنی کی جائے تو روشنی کی غرص سے چراغ جلانے کی غرص سے وہ جائز ہے تو گویا نجس کی بیع فرمانے نہ ہوئی اب یہ آج یہ فرماتے ہیں یہاں تک تو ہماری گفتگو ہو چکی تھی اب یہاں فرماتے ہیں کہ اول کلام سے اور آخر کلام سے یہ بات ثابت ہو گئی اَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الْبَيْئِ مُنْحَسِّرُنْ فِي حُرْمَةِ الْإِنْتِفَاعِ کہ حکم یہ ہے کہ جہاں پر انتفاع حرام ہو نفع حرام ہو وہاں پر بیع ہوتی ہے حرام وَأَنَّهُ يَجُوزُ مَعْ أَدَمِهَا جہاں حرمت انتفاع نہیں حرمت نہیں انتفاع کی وہاں جائز ہے غنیہ سے بھی یہی بات سیکھی کلام شیخ سے بھی یہی تھا خلاف میں فی بابل بے جیسے کہ انہوں نے نبوی ذکر کی تھی اَدَّالَ الْعَلَى اِذْنِ النَّبِي فِي الْاستِبَاحِ وہ چراغ جلانے کے لئے اور پھر فرمائے بھی تھا انہوں نے اللہ مَنِهَا حَاظَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَعْئِ یہ ایک مسئلہ اور فخر الدین سے شر ارشاد میں فاضل مقداد سے فِي الْتَنقیمِ استدلال آیا تھا اَلَى الْمَنِعِ اَنْ بَعْئِ النَّجِسِ کہ ممنوع ہے نجس کی بے بے انہوں محرم الانتفاع ٹھیک وَكُلَّ مَا كَانَ يَكُونُ قَذَالِكْ لَا يَجُوزُ بَعْئِ البتہ اللہ مَنِ تذکرہ میں شرط انتفاع لگائی اور حلیت کی بعد اشترات تار فرمایا تاہر ہو اور ان کا تاہر بھی ہو اور انتفاع بھی حلال ہو اور دلیل یہ دی کہ کیونکہ نجاسات سے منع کیا گیا ہے تو میتہ حرام ہو گیا شیخ فرماتے ہیں انساری ہم یہ سمجھتے ہیں انصاف یہ ہے اِمْكَانُ اِرْجَعِ اِلَامَ ذَكَرْنَا ہماری بات کی طرف علامہ بھی آ جائیں تو بہتر ہے کہ اگر محرم الانتفاع نہیں تو نجس کی بے بھی جائز ہے سوال پیدا ہوتا ہے آپ شیخ کا معید کہوں نے فرمایتے ہیں ہمارا معید یہ ہے کہ علماء نے اطباقو انہوں نے تطبیق فرمای ہے کس چیز کی انہوں نے فرمایا اَلَا بَيْعِ الْعَبْدِ الْكَافِرِ ان کا اجماع ہے اطباقو میں معنی اجماع اجماع ہے ان کا ہاں تبق در تبق وہ آئے ہیں کہ جائز ہے کافر تو نجس ہوتا ہے عبد کافر کیونکہ انتفاع جائز ہے مسلمان کی خدمت کے لیے اسی طریقے قلب سعید وہ بھی جائز ہے اور اور تذکرہ میں تو انہوں نے شکاری کتے کو جائز ہی قرار دیا ہے اس کے خرید و فروخت کہا ہے کہ وہ تو انتفاع تو اس کا حلال ہے اور رد کر دیا ہے کہ نجس ہے اس لیے حتی کے فرماتے ہیں کہ تعدہ الالکلب الالکلب الالحائط جو کتہ سہن میں ہوتا ہے والماشیہ وہ کتہ جو کہ معلمہ ہوتا ہے بھاگنے والا ساتھ والزرع سکھایا گیا زراد کا کتہ سارے نجس ہیں کیونکہ مقتضا منفعت حلال ہے ان میں لہذا جائز ہے یہ تو اجماع ہے ان کی اوپر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ جلدے میتہ میں آپ کیوں آٹک گئے ہیں جبکہ اتنی چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی اتنے کتے ان کی بے حلال ہو گئی اتنے کافر کی حلال ہو گئی چاہیے یہی کہ ہم یہ کہیں کہ حلال منفعت جیسے استقاع ذرق کے لیے بساتین کے لیے لال شرب والسلات کپڑے کے لیے نہ ہو کپڑا نہ بنائیں اس میں پیئے نہیں اس کا انتفاہ تو جائز ہے فرماتے ہیں ایک اور دلیل ہے ہمارے پاس زنِ یہودی اگر آپ کے بچے کے پاس کوئی اور عورت نہ ہو دودھ پلانے کے لیے تو آپ یہودی عورت کے پاس لے جائیں گے دودھ پلانے کے لیے ظاہر ہے تو یہودی عورت تو نجس ہے دودھ بھی نجس ہے محافظہ بھی جائز ہو گیا کیسے وہاں جائز ہے ایسے جلدے میتہ جائز ہے نحنو محتاجونہ علیک یاد ہے نا فرمایا تھا ارز گیا تھا یبنی رسول اللہ ہم محتاج ہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے مرباز غلاب بنانے ہوتے ہیں مس بھی کرتے ہیں استعمال بھی کرتے ہیں تو کیا فرمایا تھا نماز کے لیے نہ استعمال کرو نماز کے لیے کپڑے اور بنا لو باقی جائز ہے کبر بنا لو شاہ باش یہ پڑھ لیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر ٹائم بچے گا تو دو فریں پڑھیں گے وہ بھی کمال آئے جوز بھائی المہتہ تے منفردتن اس میں یہ حکم ہے کہ آیا منفردن تو آپ کے بقول بھائی مہتہ منفردن جائز نہیں بھائی مہتہ منفردن جائز نہیں اگر مزکہ کے ساتھ مل جائے تو آئے جائز ہوگی کی نہیں ہوگی مل جائے مزکہ کے ساتھ ہاں فرماتے ہیں اگر مزکہ پاک زیادہ ہے سہل بھائیو فی ہے ہاں وہ ممتاز ہے معلوم ہے تو سہل بھائیو اگر مشتبع ہو بالمہتہ لم یہ جزبہ ہو مشتبع ہو تو جائز نہیں ممتاز ہو تو جائز ہے کیوں کیونکہ منفردن محللہ میتہ کی نہیں ہے کیونکہ وہی بات دوبارہ لارہے ہیں کہ کس طرح وہ شراب کی ملکیت نہیں ہوتی تھی اکلو مال غیر بغیر عذر شریع طور پر جائز نہیں تھا کوئی بات یہاں بھی آئے گی علیکم السلام سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ اگر ہے مہتہ آپ بیجنے کافر کو جس کے نظریف جائز ہے حلال ہے فرماتے ہیں لا فرقہ لا فرقہ فی المشتری بین الکافر المستعی للمہتا وغیر الکافر ایک صحیح حلبی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے ہاں اگر مذکہ کے ساتھ مختلف مخلوط ہو جائے میتہ نجس مذکہ کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو بیعہ ممی یستحل المیتہ تو بیجائز ہے اس کے لیے اس کو کہ جس کے نظریف یہ جائز ہے حلال ہے کافر کے لیے حلال ہے ہاں ابن جعفر کی کتاب بھی اس میں ہے خط بھی کوئی ہے وستو جال عمل بے حاضر حاضر اخبار فیل کفایت سبزواری نے کفایت میں بھی ان وجوہ کو قابل عمل شمار کیا ہے وہو مشکلون یہ مشکل ہے کیوں دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا ٹھیک یہاں تک دیکھیں پڑھ لیں آگے دیکھتے ہیں اگر پہنچتے ہیں تو یہ تو پہلے تقریبا بیان کر بھی چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد ظہر من اول کلام اول کلام ہی و آخر ہی اول و آخر کلام سے یہ ظاہر ہو گیا سبزواری جو مجھوشا ہے اما اول و آخر مجھوشا ہے جب ہی و آخر اول و آخر مجھوشا ہے خوشا ہے اسی طرح ہم نے ذکر کیا گنیا سے من الاستدلال کلام الشیخ فی الخلاف فی باب البی حیسو زکر نبوی ادالو علیہ اذن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی الاستصباح ثم قالا و حاذا یدلو علیہ جواز بی کیسے وہ فرمایا تھا گنیا میں یہی فرمایا تھا نا کہ حاذا یدلو علیہ جواز بی جب حضور نے اجازت دی ہے کہ زیتون کا نجس تیل بیج سکتے ہیں اگر زیر آسمان جلانے کے لیے چراغ کے لیے تو پھر ختم ہو گیا اچھے انتہا وان فخر الدین فی شرح الارشت اچھا آپ نے پوچھا محرمہ کیوں ہیں المقاسب مقاسب کی قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں نا وہ جو روایت تھی مشہور ان میں پڑھا تھا نا کہ ایک مقاسب وہ ہیں جو حلال ہے محللہ ایک ہے محرمہ حلال کیے گئے حرام کیے گئے اچھا فخر الدین سے شرح ارشاد میں اور فاضل مقداد سے تنقی میں ہے الاستدلال علی المانع ان بے ان نجس کہ دلیل یہ ہے کہ ممنوع ہے نجس کا بیچنا بے انہو محرم الانتفا دلیل باہر سبب کی ہے سبب کیا ہے محرم الانتفا ہے تو جہاں محلل الانتفا ہوگا وہاں بے جائز ہو جائے گی وَكُلُّ مَا كَانَا كَذَالِكَ لَا يَجُّذُوا بَيْئَوْا جہاں محرم الانتفا ہو ہر جگہ ایسے ہو محرم الانتفا لَا يَجُّذُوا بَيْئَوْا اس کی بے جائز نہیں وہ میتہ کے نجس کی نعم ذَكَرَ فِي تَذْكِرَةِ اللہ ہم نے ذکر کیا دذکرہ میں شرط الانتفا وَحِلِّيَتَهُ بَعْدَ اشْتِرَاتِ تَعْرَتِ شرط ہے کہ منفط ہو اور حلال بھی ہو بَعْدَ اشْتِرَاتِ تَعْرَتِ اور نجس بھی نہ ہو وَاسْتَدَلَّ لِتَحَارَتِ بِمَا دَلَّا عَلَا وُجُوبِ الْاِجْتِنَابِ عَنِ النَّجَاسَاتِ اور دلیل یہ پکڑی ہے انہوں نے تحارت کے لیے بِمَا دَلَّا عَلَا وُجُوبِ الْاِجْتِنَابِ عَنِ النَّجَاسَاتِ مِنَّاس صُحُوت سے جو کہا تھا نہ جس چیزوں سے اجتناب کا حکم ہے وَالْرُجْزَ فَحْجُرُ وہ نجاست سے نوری اختیار فرما وَحُرْمَتُ الْمَيْتَةِ وَالْإِنز اچھا وَحُرْمَتِ الْمَيْتَةِ عَنِ النَّجَاسَاتِ وَحُرْمَتِ الْمَيْتَةِ وَالْإِنصَافُ انصاف یہ ہے امکان و ارجاع ہی ممکن تھا رجوع کر دیتے مصنف الہ ماذا کرنا ہمارے ماذا کرنا کی طرف کہ جہاں منفعتِ محللہ ہو حرام بھی حرام کی بھی بے جائز ہے فتح عمل وَيُوَيِّدُهُ اَنَّهُمْ اَتْبَقُ ہمارے قول کو تائید کرتا ہے یہ کہ اَتْبَقُ اَجْمَوْا وَالَبَحْلَ عبدالکافر کیسے علماء نے ہمارے فقہانے عبدالکافر کی بے کو جائز قرار دیا ہے وَقَلْبِ السَّيْدِ وَعَلَّ لَوْفِ تَذْكِرَةَ بِحَلِلْ اِنْتَفَابِ اور مصنف نے تو فرمایا ہے کہ ان سے منفعت حلال ہے کافر اور کلب سے وَرَدَّ مِمْ مَنَعَا رَدْ کیا ہے جس نے منع کیا ان بے بے اہیل نجاست وہاں فرما رہے ہیں کہ یہ نجاست والی بات ہم نہیں مانتے منفعت محللہ ہے تو جائز ہے کتے کا بیچنا جائز ہے خریدنا اور کافر کا بھی حالکہ ہے تو نجاست وہاں رد فرمایا ہے یہاں کہتے ہیں نہیں نجاست کی وجہ سے بِعَنَّ نَجَاستَ غَيْرُ مَانِعَا فرمایا ہے کہ نجاست غیر مانے بہنی ہے وَتَعْدَّ الَا قَلْبِ الْحَائِتِ حتیٰ کہ تعدی فرمایی ہے انہوں نے آگے بڑھے ہیں ہاں ہاں علامہ آگے بڑھے ہیں الَا قَلْبِ الْحَائِتِ وہ جو حائت والا بے کیار والا والماشیت ہے اور وہ معلمہ سیکھا ہوا ساتھ چلنے والا وَالزَرْعِ اور ذرات والا لِعَنَّ الْمُقْتَضَى وَهُوَ النَّفْعُ مَوْجُودٌ فِيهَا مُقْتَضَى بَئِقَ جو منفض علال ہے موجود فِيهَا ان میں قلبِ حائت میں ماشیہ میں ذرع میں حائت وہی حائت حفاظت والا گھر والا گھر کے باہر والا گھر کے جو اندر نہیں اندر نہیں باہر اندر نہیں باہر والا وہی ہے وہی ہے بلکل وہی ہے وَمِمَّا ذَكَرْنَا مِن قُوَتِ جَوَازِ بَعْئِ اِجِلْدِ الْمَيْتَى اور جو ہم نے ذکریا اس میں یہی قوت ہو جائے گی کہ جائز ہے بے اِجِلْدِ مَيْتَى لَوْلَ الْإِجْمَعَ ہم نے یہی کہا تھا اجمع نہیں تو جائز ہے اِجَوَزَنَا الْمَيْتَفَابِهِ فِي الْإِسْقَا استقع جیسے ہم نے جائز قرار دیا انتفاع اس جلدِ مَيْتَى کے ذریعے استقع کا پانی پلانے کا یَذُرُ حُکْمُ جَوَازِ الْمُحَابِزَةِ یہ بھی ظاہر ہے کہ حُکم ہے جوازِ مُحابِزَةِ کا الَا لَبَنِ الْيَهُودِيَةِ الْمُرْضِعَةِ لیجئے یہودی عورت کا پیجلت تمام الوجرتِ او بازہا ساری وجرت دیں تو بھی جائز ہے کم دن تھوڑی سی دن تو بھی جائز ہے فِي مُقابلِ اللَّبَنِ فَإِنَّا نَجَاسَتَهُ لَا تَمْنَوَنْ جَوَازِ الْمُحَابِزَةِ اَلَيْهِ نجاست اس دود کی لَبَنِ مُرْضِعَةِ یہودیہ کی منع نہیں کرتی بیسے بس جلدِ مہتا میں بھی بیسے منع نہیں کرنا چاہیے فرآن دو فرد الَوَلُو اَنَّوْ کَمَا لَا يَجُوزُ بَيْءُ الْمَیْتَةِ مُنْفَرِدَةً قَدَارِكَ لَا يَجُوزُ بَيْءُحَا مُنظمَّتًا إِلَى مُزَكَّا فرماتے ہیں جیسا کہ جائز نہیں بیئے مہتا مردار کی منفردتًا الَغ قَدَارِكَ لَا يَجُوزُ بَيْءُ الْمَیْتَةِ مُنظمتًا إِلَى مُزَكَّا کہ گائے کے ساتھ ملا دیں حلال کے ساتھ اس کو ملا دیں وہ بھی جائز نہیں بوٹیاں حلال شوربہ حرام یوں نہ کریں وَلَوْ بَعَحَا فَإِنْكَانَ الْمُزَكَّا مُمْتَازَتًا سَحَلْ بَيْءُفِيَ ایک بندے نے ممتازن ہے ایک بندے نے خرید دیا ملا ہوا تھا گھر پہنچا پتہ چلا نہیں مزکٹ ہی ممتاز یعنی الگ ہے بالکل سَحَلْ بَيْءِ سَحَلْ بَيْءِفِيَ فِيْءِ فِيْءِ فِيْءِمْمْتَاز وَبَتَالَ فِيْءِفِيَتَةً دو تھے نا دو یعنی دو مرتنوں میں الگ الگ بنت ایک میں لکھا تھا یہ مہتا ہے ایک میں لکھا یہ حلال ہے حلال جائز ہے مزکٹ جائز ہے مرتا حرام ہے کم حصیوں فی محلی انشاءاللہ محل میں آئے گا وَإِنْكَانَ مُشْتَبِحَنْ بِالْمَيْتَةِ لَمْ يَجُزْبَيْءُهُ اَعْزَنْ اگر مُشْتَبِحُ مَیْتَةَ کے ساتھ یہ نہیں پتا یہ مہتا ہے یہ مزکہ ہے لَمْ يَجُزْبَيْءُهُ اَعْزَنْ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفُوِي مَنْفَةً مُحَلَّا اس سے محلہ منفت نہیں آسکتی بِنَا لَا وَجُوبِ الْاِجْتِنَابِ انْكِلَى الْمُشْتَبَحِنْ کیونکہ اگر دو مشتبہ چیزیں آ جائیں پتہ نہ ہو حلال کا انساء ہے حرام کا انساء ہے دونوں سے اجتناب کریں گے گوش میں اصالت الحرمت ہے فَوَ فِي حُکْمِ الْمَیْتَةِ مِنْ حَيْسُ الْاِنْتِفَا فَاَقُلُ الْمَالِ بِعِذَائِهِ اَقُلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وہ شراب والی بات یہاں بید درست ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ نجس کے اوپر آپ مالک نہیں بن سکتے اس نے جس کے تو پیسہ آپ کھا رہے ہیں اس چیز کا جس کے مالک ہی نہیں تھے تو اقل باطل ہو گیا ہاں ہاں دو جو پڑے ہوئے ہیں شبہ غیر محصورہ یہ جو دو پڑے ہوئے ہیں نہیں پتہ یہ حرام ہے نہیں پتہ یہ حرام ہے حکم شریعت کیا ہے دونوں سے اجتناب شعبہ کمانا اکلا کل من المشتبہین فی حکم اکل المیتہ ان میں سے ایک کا بھی کھانا یوں ہے جیسے مردار کھا رہے ہیں وَمِنْهُنَا يُعْلَمْ اَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمُشْتَرِ بَيْنَ الْكَافِرِ الْمُسْتَحِلِّ لِلْمَیْتَتِ وَغَيْرِ الْكَافِرِ کوئی فرق نہیں مشتری خریدار کافر ہو جو حلال سمجھتا ہے میتہ کو یہودی کو بیج رہے ہیں یا عیسائی کو بیج رہے ہیں یا ہم مسلمان کو بیج رہے ہیں فرق نہیں ہے ہمارے ہاں دیکھیں نا آج کل یہ جو دیری کوئینز یا یہ جو ڈنکن ڈونٹ یا یہ جو سیون ریون ہمارے مسلمانوں نے لیا ہوئے کہتے ہیں ہم کونسا مسلمانوں کو بیج رہے ہیں تو کافروں کو بیج رہے ہیں یہ بات آگئے میتہ ہاں مشتبے نہیں بیج سکتے یقین ہی میتہ کیسے بیچے ہوئے ہوئے وغیرے لیکن فی سیت الحلبی وحسنت ہی سیعہ اور حسنہ میں اِذَخْتَلَتَ الْمُذَكَّابِ الْمَیْتَتِ بِعَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُ الْمَیْتَةِ سیعہ اور حسنہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مذکہ اگر میتہ کے ساتھ مخلوط ہو جائے بیعہ بیچا جائے گا مجہور ہے وہ یہ بیعہ مِمَّنْ يَسْتَحِلُ الْمَیْتَةِ اس کو بیچا جائے گا جو حلال سمجھتا ہے مردار کو اس میں تو یہ روایت آئی ہے حسنہ بھی ہے ہاں اور صحیح بھی ہے وَهُكِيَ نَعْوَهُمَا انْ كِتَابِ عَلِي بِنِ جَعْفَرِ یا حَكَا نَعْوَهُمَا انْ كِتَابِ عَلِي بِنِ جَعْفَرِ بَسْتَوْ جَحَلَ عَمَلْ بِحَاذَ الْأَخْبَارِ فِلْكِفَائَةِ کفائیہ میں تو سبزاری نے اس کو صحیح بھی شمار کیا ہے اس کے وجہ ہے اس کی وَهُوَ مُشْكِلُونَ حالانکہ یہ مشکل ہے کیوں مَا أَنَّ الْمَرْوِي أَنْ أَمِيرِ الْمُومِنِي عَلَيْهِ السَّلَامِ اَنَّهُ يُرْمَا بِحِمَا انہیں فرمایا دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا شانی ہے کہ شانی ہے کہ وَجَوَزَ بَعَذَوْمَا الْبَيْ بِقَسْتِ بَعِ الْمُذَكَّةِ وَفِيَ أَنَّ الْقَسْتَ لَا يُنْفَعُو بعد فرضِ عَدْمِ جَوَازِ الْمُذَكَّةِ لِعَجْلِ الْأَشْيَةِ اشتباع ہاں فرماتے ہیں بعض نے تو جائز قرار دیا ہے بے کو اس قصد کے ساتھ آپ کیونکہ مذکہ اور اور میتہ دونوں مل گئے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں میں میتہ بیچ رہا ہوں آپ کہیں میں مذکہ بیچ رہا ہوں فرماتے ہیں اَنَّ الْقَسْدَ لَا يُنْفَعُو ہاں قصد اس میں منفرد نہیں دیتا بعد فرضِ عَدْمِ جَوَازِ الْإِنْتِفَابِ الْمُذَكَّةِ لِعَجْلِ الْإِشْتِبَا اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذکہ سے فائدہ جائز ہے کیوں لِعَجْلِ الْإِشْتِبَا یہ تو مکس ہو گیا ہے نَامْ لَوْكُلْنَابِ عَدْمِ وجُوبِ الْإِجْتِنَابِ فِى شُبَتِ الْمَحْصُورَةِ وہ میں نے جب افی ارز کیا تھا اگر شُبَهِ مَحْصُورَةٍ میں آپ کہیں یہ شبہ محصورہ ہے غیر محصورہ نہیں ہے اس میں کہیں کہ واجب نہیں ہے اجتناب شبہ محصورہ میں وَجَوَازِ اِرْتِقَابِ آَحَدِهَا آَحَدِمَا شبہ محصورہ میں جائز ہے دو میں سے ایک پاک ہے پejامہ ایک نجیس ہے ہمارا تو قول یہ ہے کہ آپ دونوں سے آوائیڈ کریں کہتے ہیں اگر ہم جواز کے قائل ہوں کہ ایک میں سے ان کے ساتھ شبہ ماسورہ میں ہو سکتا ہے احادہ ماہ تو ایک پجامہ لے لیں اس میں نماز پڑھ لیں یہ شبہ ماسورہ ہو گیا ٹھیک ہے جازل بیو بالقصد المذکور تو یہ شبہ ماسورہ کے قصد کے ساتھ پھر بی ہو جائے گی جائز لیکن لا یم مغلق قول بھی فی المقام لینل اصلافی کل واحد من المشتبہ ظاہر ہے ہاں یہی ارادہ کر رہے ہیں مذکہ کا بالکل شبہ ماسورہ میں لینل اصلافی کل واحد من المشتبہ ہیں عدم تذکیت غایت الامر الاجمالی بتذکیت احد اما اگرچہ ہمیں تھوڑا سا پتا ہے کہ جائے پاک ہے مگر عادل مشتبہ عدم تذکیت وہو غیر قادحن فی العمل بالاسلین وانما یسیح القول بجواز ارتکاب آہد اما فی المجتمع اذا کانا الاصل فی کل منہما الحل وعلم اجمالا بوجود الحرام فقد جو قالو ہنا بجواز ارتکاب آہد اما اتکالا على اصالت الحل اگر اصل حلال ہوتا تو یہ ہوتا وعدم جواز ارتکاب آخر بعد ذالکہ اس میں تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے وقت ختم ہو گیا یہیں تک کافی ہے تھوڑا سا ریپیٹ کریں درس نمبر سات انشاءاللہ نہیں نہیں یہ کون سطح بھی سات ہوں بس سات سات آئے گا کہاں سے اور انشاءاللہ محصورہ اور غیر محصورہ کی ذرہ تفصیل پہلے بھی بتا چکے ہیں پھر بتا دیں گے یا محمود ابحکی محمد یا آلہ ابحکی علی یا فاطمہ یا محسن ابحکی الحسن یا قریم الاحصان بحق الحسین وزوریت الحسن اللہ ما تقبل مننا حاضر درس للمقاسب من شیخن الاعظم وبالصواب حاضر درس الہ مرحومی الحاضرین لا سی اما الہ والدے ومرحومی الحاج سید محمد اسغر نقو نجفی و مولانا ملک سفیر حسین علوی و مرحومی ومرحومی محمد اقبال و سجاد شاہ و علی اسجد و علیہ گور کازمی واللزین تعلموا حاضر درس وشافوا حاضر درس وستمعوا حاضر درس حضوراً او غیاباً او یستمعون انشاءاللہ یا اللہ محمد وآل محمد کے تفیل میں ہمارے گناہ کو معاف فرما ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما اس درس کو درس خارج تک پہنچا حج و زیارات نصیب فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العالم